ٹیم انڈیا اور شرلنگا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز کا دو مقابلہ کھیلا جا چکا ہے اور تیسرا اور آخری مقابلہ ٹیم انڈیا کے لیے مست ون گیم کھیلا جائے گا بدوار کو آر پریم داسا اسٹریڈیم کولمبو میں اس ویڈیو میں بات کریں گے پچھ ریپورٹ کی پہلے دو مقابلے بھی اسی میدان پر کھیلے گئے تھے لہٰذا اس میچ کے لیے پچھ ریپورٹ کیا سامنے آ رہی ہے پچھ ریپورٹ میں آپ کو وہ جانکاری دیں گے پھر بات کریں گے ہم لوگ ویڈر ریپورٹ کی ویڈر ریپورٹ کیا آ رہی ہے کیونکہ اگر اس میچ پر بارش کا منڈرہ خطرہ جو ہے وہ منڈراتا ہے بارش اگر ہوتی ہے بارش کا سائے پڑتا ہے تو اس سے شرلنگا کو فائدہ ہو جائے گا شرلنگا جو ہے فائدہ لے لے گی اور شرلنگا کے فینس اور شرلنگا کی ٹیم تو چاہے گی کہ بارش آ جائے لیکن کیا واقعی بارش آئے گی موسم ویبھاگ نے کیا جانکاری دیے موسم ویبھاگ کی جانکاری اس بار ڈرانے والی نہیں ہو سکتی اس بار صرف بھارت کو ڈرانے والی یا بھارت کو نہیں ڈرانے والی ہو سکتی کیونکہ اس میچ کا ہونا نہ ہونا بھارت کے پوئنٹ آف یو سے بہت امپورٹنٹ ہے تو ویدر ریپورٹ میں وہ جانکاری بھی دیکھیں گے جس جانکاری سے ٹیم انڈیا کو فرق پڑتا ہے ٹیم انڈیا کو فرق پڑے گا شرلنگا کو فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد بات کریں گے ہم لوگ head to head آکڑوں کی دونوں ہی ٹیموں کا اتحاس کافی رچ رہا ہے اور پچھلے دو مقابلوں سے بھی کافی شاندار مقابلے رہے ہیں تو بھائی ایسے میں اب تک جتنے بھی مقابلے ان دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے ہیں اس مقابلوں کے بعد کس کا پلڑا بھاری رہا ہے اور ٹیم انڈیا ایک magical number سے چوک رہی ہے تو وہ magical number کیا ہے وہ head to head آکڑوں میں ہی آپ کو بتائیں گے زیادہ آگے پیچھے ڈیلے نہیں کریں گے اس کو اس کے بعد بات کریں گے پچھلے پانچ مقابلوں میں دونوں ہی ٹیموں کا کیسا پردرشن رہا ہے کیا ایک جیسا پردرشن رہا ہے کیا خراب پردرشن رہا ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا یا کونسی ٹیم کیسا پردرشن کر گیا رہا ہے ٹیم انڈیا کا کیسا ہے شرلنکا کا کیسا ہے پچھلے پانچ منڈوں میں ونڈیز میں تو ویڈیو کو آپ end تک دیکھے گا کیونکہ end میں آپ کو پتا چلے گا ٹیم انڈیا کی playing 11 میں کچھ بدلاؤ بھی ہو سکتی ہے ریپورٹ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی بدلاؤ ہو سکتا ہے تو اور ٹیم انڈیا کے playing 11 کے علاوہ بات شرلنکا کی playing 11 کی بھی کریں گے کیونکہ اب تو کرنی پڑے گی کیونکہ شرلنکا ہی ٹیم ایک ایسی ٹیم جو اس سمیں کمزور ہے لوگ کہہ رہے کاغذوں پر بہت زیادہ کمزور ہے ٹیم لیکن کاغذوں پر کمزور ٹیم کو بھارتیہ ٹیم نہیں ہرا پا رہی ہے تو ویڈیو کو آپ end تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر لیجئے گا بھارت اور شرلنکا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز ختم ہونے والی ہے بدوار کو ونڈے سیریز کا آخری مقابلہ کھیلا جائے گا یہ مقابلہ شرلنکا جہاں جیتنا چاہے گی جیت گئی شرلنکا تو پھر سیریز اپنے نام کر لے گی وہی اگر بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو جیت نہیں پائی تو پھر ہار نہ پڑے گا بھارتیہ ٹیم کو اس سیریز میں تین میچوں کی ٹی 20 سیریز میں بھارتیہ ٹیم نے تین شونیے سے جیت حاصل کی تھی تو وہی اب تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی جاری ہے جس کا پہلا اور دوسرا مقابلہ کھیلا جا چکا ہے پہلے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو دو سو اکتیس رن بنانے تھے دو سو باتیس رن اور بھارتیہ ٹیم اکتیس بنانے تھے معافی چاہوں گا دو سو اکتیس بنانے تھے اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ڈرو پر ختم کرتی ہے ٹائی پر ختم کرتی ہے دوسرے مقابلے کی بات کریں تو بھارتی ٹیم دوسرے مقابلے میں دو سو اکتالیس رن نہیں بنا پاتی ہے اور میچ جو ہے بڑے انتر سے گوا دیتی ہے میچ اور یہ دونوں ہی ٹیموں کی خاص بات یہ رہی کہ دونوں ہی ٹیموں میں اپننگ سٹینڈ بہت گزب کر رہا دونوں ہی مقابلوں میں اوپننگ سٹینڈ بہت ہی شاندار رہا بھارتی ٹیم کے لیے روحید شرما نے دونوں مقابلوں میں پچاس لگائے پچھلے مقابلے میں بھی روحید شرما نے شاندار بلے بازی کی لیکن پتہ نہیں ٹیم انڈیا کو کیا ہو جاتا ہے پہلا ویکٹ گرنے کے بعد سب آتے تو میدان پر ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ روحید بھائیہ کو اتنا مس کرتے ہیں کہ وہ ڈریسنگ روم لوٹ کر چلے جاتے جلدی جلدی میں ارحال پیچ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں پیچ ریپورٹ کیا سامنے آ رہی ہے آر پر امدہ سٹریڈیم کی جو پیچ ہے وہ بیلنس پیچ ہے یہاں پر صرف بلے بازوں کو نہیں گیند بازوں کو بھی مدد ملتی ہے اور اچھی خاصی مدد ملتی ہے تیز گیند بازوں کی طلعہ میں سپنرز کو یہاں پر اچھی خاصی مدد ہے بہت اچھی خاصی مدد ہے ہم نے پچھلے مقابلے میں بھی دیکھا ہم نے اس سے پچھلے مقابلے میں بھی دیکھا پچھلے مقابلے کی بات کریں تو شرلنکہ نے جو وکیٹس نکالے بھائی چھے وکیٹ جیفری وینڈرسن شاندار گیند بازی شاندار شاندار سپیل چریت اسلنکہ نے تین وکیٹ نکالا تو بھائی زبردست جو ہے وہ گیند بازی شرلنکہ کی طرف سے وہیں اگر بھارت کے سپینرز کی بات کرو گے آپ واشنگٹن سندر تین وکیٹ کلدی پیاد او دو وکیٹ اکسر پٹیل ایک وکیٹ پہلے مقابلے میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا سپینرز اچھا وکیٹ نکال رہے ہیں سپینرز کو بہت زیادہ مدد مل رہی ہے تیز گیند بازوں کی طلعہ میں اس میدان پر سپینرز کو بہت زیادہ بہت زیادہ مدد ہے جیسے اسے میچ آگے بڑھے گا سپینرز اور زیادہ ہاوی ہوتے چلے جائیں گے پہلی پاری میں آپ کو لگے گا سپینرز کو مدد ہے لیکن ایکچول مدد تو دوسری پاری میں ہے اور اسی وجہ سے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ نرنائک فیصلہ ثابت ہوتا ہے اس میدان پر یہی وجہ ہے کہ پہلے اور دوسرے مقابلے میں چریت اسلنکا نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا شرلنکا نے دونوں میچوں میں ٹوز جیتے دونوں مقابلوں میں پہلے بلے بازی کی اور بھارتے ٹیم دونوں مقابلوں میں سٹرگل کرتی ہوئی نظر آئی اب گرافکس کے مادہم سے آپ کو بتاتے ہیں کیا کہتی ہے پچ ریپورٹ بھائی آر پر ایم داسا سٹریڈیم کی پچ گیند بازوں اور بلے بازوں دونوں کے بیٹ سنتولن ثابت کرتی ہے یہاں جتنی مدد گیند بازوں کو ملتی ہے اتنی ہی بلے بازوں کو ملتی ہے یہاں پر شروعات میں تیز گیند بازوں کو اور بیچ کے آورز میں سپنر سکو اور آخری آورز میں بلے بازوں کو مدد ملتی ہے یہاں پر جو بلے باز ٹک کر کھیلتا ہے وہ آخر میں بڑے رن سکور کرتا ہے ونڈے میں اس پچ پر ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنا سمجھداری بھرا فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے اس میدان پر اب تک کل ایک سو سیتیس ونڈے میچ کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے اسی میچ پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے جیتا ہے چیز کرتے ہوئے چھپن میچ اس میدان پر جیتے گئے ہیں اس میدان پر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بیالیس رن اوسط سکور ہے وہیں بائیس بار تین سو کا آکڑا اس میدان پر پار کیا جا چکا ہے اس میدان پر ہائیسٹ سکور ٹیم انڈیا کے نام ہے بھارتیہ ٹیم نے اس میدان پر پانچ بکٹ کھو کر تین سو پچھتر رن ایک میچ میں بنایا تھے تو وہیں پچاس رن پر سمٹ گئی تھی ایک بار شرلنکائی ٹیم جو اس میدان کا لویسٹ سکور ہے کولمبو میں موسم ویباغ نے کیا جانکاری دیئے موسم ویباغ کی جانکاری کیا ڈرانے والی آ رہی ہے کیونکہ موسم ویباغ کی جو جانکاری ہے اس کا ایمپیکسف ٹیم انڈیا پر ہے اور موسم ویباغ نے جو جانکاری دیئے وہ ڈرانے والی ہے صاف شبدوں میں کہے اگر پہلے مقابلے میں ڈر نہیں لگا دوسرے میں نہیں لگا تو تیسرے میں لگے گا ہی لگے گا جانکاری سنیے شکروار کو کھیلے جانے والے تیسرے ونڈے میچ کے دوران کولمبو کا موسم میچ کے لیے بلکل بھی انکول نہیں ہے یہ لائن آپ نے تینوں میچ میں سنا موسم ویباغ نے میچ کے دوران ادھکتم تاپمان 29 ڈگری تو وہ نہیں انتم تاپمان 26 ڈگری رہنے کا نمان جتا ہے موسم ویباغ کے مطابق 89 پرتیشت almost 100% بارش کی چیتابنی ہے 78 پرتیشت یومیڈیٹی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کھلاڑیوں کو اب ایٹو ایڈ آکڑے دیکھتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ جب جب مقابلے میں کس کا بول بالا رہا ہے بھارت اور شرلنکا کے بیچ اب تک ونڈے ایتیاس میں کل 170 میچ کھیلے جا چکے ہیں ان 170 میچوں میں سے ٹیم انڈیا نے کل 99 میچوں میں جیت حاصل کی ہے تو وہیں شرلنکا نے صرف 58 میچ جیتا ہے 11 میچ بے نتیجہ رہے ہیں تو وہیں دو میچ ڈراؤ رہا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر دونوں ہی ٹیموں کے پردرشن پر بات کریں تو ٹیم انڈیا اور شرلنکا دونوں کا حال ایک جیسا ہی ہے شرلنکا نے اپنے پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں دو میں ہاری ہے ٹیم ایک مقابلہ ٹائی رہا ہے بھارتی ٹیم کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ٹیم انڈیا نے بھی پچھلے پانچ مقابلوں میں دو میں جیت دو میں ہار اور ایک ٹائی پر فینش کیا ہے اب بات کرتے ہیں ہم دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 کی سب سے پہلے شرلنکا ہی ٹیم کی پلائنگ 11 کی بات کریں گے چینجز کی گنجائش نہیں ہے پتھم نشنکا اور عوشقہ فرنینڈو کی جوڑی اوپننگ کرتے ہوئے دکھے گی کشل مینڈیس نمبر تین پر آئیں گے صدیرہ سمر وکرم آئیں گے اس کے بعد چری تسلنکا جن سے بلے سے تھوڑی امیدیں ہوں گی ٹیم کو کیونکہ لگاتار فلوپ ہو رہے جینیت لیا انگے کی بات کریں تو وہ آئیں گے اس کے بعد نمبر چھے پانچ پر چھے پر جیفری وینڈر سے وانندو حسرنگا کی جگہ پر ان کو پچھلے مقابلے میں موقع ملا تھا اور اس مقابلے میں جیفری وینڈر سے نے بہت اچھی بلے اگیند بازی کی تھی چھے وکیٹ نکالے تھے کریئر ڈیفائننگ سپیل ڈالا تھا ٹیم انڈیا کے خلاف اس مقابلے میں ہو سکتا ہے وانندو حسرنگا اگر کھیلتے تو ان کی جگہ نہ کھلا کر ان کی جگہ کسی اور کھلاڑی کو بٹھا کر ان کو کھلایا جائے لیکن جیفری وینڈر سے کی جگہ تو بنتی ہی بنتی ہے دونیت دونیت والے لے گا اکیلا دھننجویا اسیتا فرنینڈو اور محمد سیراز تو بھائی یہ گیارہ کھلاڑی آپ کو شرلنگا کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھیں گے بھارت کی پلائنگ 11 میں کچھ چینجز ہے بھائی ہاردک پانڈیا بناوں گا شیوام دوبے کو یہ بیان آیا تھا کس دن پہلے کچھ وقت پہلے روحید شرما کا کہ بھائی شیوام دوبے جو ہے وہ ہاردک پانڈیا کا ریپلیسمنٹ لیکن ان سے ہو نہیں پا رہا ہے ہو سکتا ہے شیوام دوبے کو بٹھا دیا جائے اور ارشدیب سنگھ کو بھی ہو سکتا ہے پلائنگ 11 سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے not because وہ خراب کر رہے ہیں یا کچھ بھائی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا یہاں پہ چینج کی ضرورت ہے کیونکہ ارشدیب سنگھ کی گیندبازی میں وہ بات اس پچھ پر نظر نہیں آ رہے پچھلے مقابلے میں بھی ہم نے دیکھا ساڑھے چھے کی ایکانومی سے وہ گیندبازی کر رہے تھے one of the سب سے مہنگے گیندبازوں میں سے ایک تھے مطلب کافی زیادہ رن وہ جو ہے خرچ کر رہے تھے تو روید شرمہ شبمنگل کی جوڑی اوپننگ کرے گی یہاں پر کوئی دکت نہیں ہے کپتان وائس کپتان اوپننگ کریں گے ویرات کولی آئیں گے کیل راہول آئیں گے کیل راہول کابلہ خاموش ہے ویرات کابلہ خاموش ہے شریحس کابلہ خاموش ہے یہ تینوں آئیں گے شیوام دوبے ہو سکتا ہے کھیلے ہو سکتا ہے باہر کریں شیوام دوبے کو لیکن اگر ان کو باہر کیا جاتا ہے تو ریان پراغ کو موقع ملے گا اس کنڈیشن میں ریان پراغ سب سے بیسٹ کھلاڑی ہوں گے وہ آپ کو رن بھی بنا کے دیں گے اور وہ سات آٹھ اوور بھی گیند بازی کر سکتے اور سپن کرتے ہیں تو سپن کو یہاں پر مدد بھی ہو سکتا ہے چار پانچ وکیٹ بھی نکال لے دو تین وکیٹ بھی نکال لے ہو سکتا ہے وکیٹ نہ بھی نکال لے لیکن وہ گیند بازی میں آپ کو شیوام دوبے سے بہتر بھی کلپ دیں گے یہاں پر بہتر آپشن ہوں گے بلے بازی بہتر کریں گے وہ کیونکہ شیوام دوبے جو ہے ان سے ہو نہیں پا رہا آگے اگر ہم بات کریں تو واشنگٹن سندر آئیں گے جو اچھا کر رہے ہیں گیند بازی میں بلے بازی میں تھوڑے سے نراش کر رہے ہیں وہ اکثر پٹیل ہوں گے جو بلے گیند بلہ اور گیند دونوں پر اچھا کر رہے ہیں کلدیب یادو محمد سراج عرشدیب سنگ کی جگہ ہو سکتا ہے حرشت رانہ آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھیں حرشت رانہ نے ایپیل دوزار چوبیس میں اچھی گیند بازی کی تھی اور گوتم گمدیر ہو سکتا ہے انہیں موقع دے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ کر کے بتائیے گا ٹیم ایڈیا اور شرلنکا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز کا آخری مقابلہ کون سی ٹیم جیتے گی